ہماری مانگے پوری کرو ہماری مانگے پوری کرو آپ چین کے لیں گے اپنا ہم زندہ بار زندہ بار جسٹس ہماری مانگے میں میڈیا کے محتم سے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہمیں آج ایک سو دو دن ہو گئے یہاں ہنگر سٹائک پر بیٹھے ہوئے لیکن گورنمنٹ کی طرف گورنمنٹ کا ہماری طرف کوئی دیان نہیں ہے میں گورنمنٹ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم نے آپ کو منڈیٹ دیا ہمیں آپ کو اسمبلی میں بھیجا اس لیے نہیں بھیجا تھا کہ ہم جو ہیں پڑے لکھے نوجوان جو ہیں وہ سڑکوں میں بیٹھیں اور اس گندگی اور دوب میں یہاں بیٹھیں موڑے بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے ہم سرینگر میں گئے تھے ملنے کے لیے جیسے میں بتاؤں دیٹی سی ایم صاحب کو کہ دیٹی سی ایم صاحب نے ہمیں کل جو ہے صبح ہم ان کے ریزیڈنٹس پہ گئے اور انہوں نے ہمیں دو بجے سیکٹریڈ میں ملائیا لیکن سیکٹریڈ میں وہ تین بجے آئے اور ایسے آئے کہ جیسے وہ کسی ریسٹورنٹ میں بیٹھے ہوئے وہ سیکٹریڈ میں کھانا کھا کے اور وہاں سے چار بجے نکلتے ہوئے اور کوئی بات ہماری نہیں سنی ہے میں سب سے پہلے میں کہتا ہوں کہ اس سے اچھا جو ہے فارسنل منسٹر ہے اور ہمارے جو کیس کو جو ہے اتنا آگے تک پہنچا رہے ہیں میں ان کا شکریہ بیدا کرتا ہوں اور میں کہتا ہوں کہ ایسے ڈیپٹی سے ہم کو یہاں رہنا نہیں چاہیے جو لوگوں کی جو ہے باتیں نہیں سن سکے لیکن ہم پڑے لے کے نوجوان جو ہیں اتحاس کو چینج کر دیں گے ہم بار بار یہی گورمنٹ سے اپیل کرتے ہیں میں بابا محتی سے بھی یہی اپیل کرتے ہیں کہ ہماری مانگو کو جلدہ جلدہ پورا کیا جائے ادر وائز ہم پڑے لے کے نوجوان جو ہیں ہم ایسے کہیں گے ان کی جڑوں میں اتنا پانی دے دیں گے کہ ان کو پانی دینے والا کوئی نہیں ملے گا میں اپیل کرتا ہوں دوبارہ سے کہ ہمیں اس پر مد مضجور کیا جائے کہ ہم کوئی ایسا کام کریں کہ آپ کو اس کا خمیزہ بغتنا پڑے